نمازکار پہت سواغت ہے آپ کا انجی ٹی وی مدیو پردیش 36 گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں آصف شیک بھائی اور بہن کے خوبصورت رشتے کا پرو رکشہ بندھن پورے دیش میں خوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے گھروں میں پچھلے کئی دنوں سے تیاریاں چل رہی ہیں لیکن تیوہار کی تیاری میں جھٹے مدیو پردیش بیدھان سچے و سچی والے کے کرمچاریوں کی رکشہ بندھن کے چھٹیاں اچانک کینسل کر دے گئی ہیں جس سے کرمچاریوں کو جھٹکا لگا ہے مدیو پردیش بیدان سچی والے رکشہ بندھن کے دن بھی کھلا رہے گا سرکار نے سچی والے کے کرمچاریوں کی رکشہ بندھن کی چھٹی کو کینسل کر دیا ہے جس سے کرمچاریوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل 21 نومر کو راستبہ چناؤں کے لیے نامانکن پتر بھرے جانے ہیں نامانکن پرکریا جھاری رکھنے کے لیے مدیو پردیش سچی والے نے پچھلے شنیوار کو جھاری آدیش میں مدیو پردیش بیدان سبب میں کاریرات کرمچاریوں کے لیے پہلے سے گھوشت رکشہ بندھن کی چھٹی کو رد کر دیا مدیو پردیش میں جہاں ایک اور لگ بھگ سبھی سرکاری کرمچاری چھٹی مناتے ہوئے نظر آئیں گے کئی اور کچھ سرکاری کرمچاری ایسے بھی ہیں جو کی رکشہ بندھن کی چھٹی اس بار نہیں منا پائیں گے یہ ہے ویدان سبب سچی والے کے وہ کرمچاری جو کی راستبہ چناؤں کے نامانکن کی پرکریا کے چلتے اس بار رکشہ بندھن تیوہار کی چھٹی نہیں منا پائیں گے ویدان سبب سچی والے کی اوڑ سے آدیش جاری کر دیا گیا ہے کہ تمام جو سچی والے کی کرمچاری ہیں ان کی رکشہ بندھن کی چھٹی نہیں رہے گی وجہ ہے کہ راجصبہ کے چناؤں کے نامانکن پرکریہ چل رہی ہے راجصبہ چناؤں کے لئے نامانکن فارم آگامی 21 اگست تک بھرے جانے ہیں 14 اگست کو یہ راجصبہ کے چناؤں کے عدیسوشنہ جاری کر دی گئی تھی یہی کارن ہے کہ نامانکن پرکریہ کو پورا کرنے کے لیے ویدھان صبہ سچی والے کے سبی کرمچاریوں کی رکشہ بندھن کے چھٹی رد کر دی ہے اس کے لیے بقائدہ آدیش بھی جاری کیا گیا ہے 21 اگست تک اگر دیکھا جائے تو راجصبہ کے نامانکن کی چناؤں بھی پرکریہ جاری تو رہنے والی ہے 21 اگست تک نامانکن جاری رہیں گے اور ایسے میں اگر کوئی نامانکن کرنے آتا ہے تو ان کو سچی والے بند نہ ملے ان کو آفیس بند نہ ملے اور آسانی سے ان کا نامانکن ہو سکے اسی کارن جو ہے وہ سچی والے کھلا رہے گا اور پورا کام کا آج بھی اس دن جاری رہنے والا ہے یہاں پر جو تمام کرمچاری رہیں گے 19 اگست کو اپنے جو ہے وہ آفیسز میں ہی موجود رہیں گے ان کی چھٹی جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے کیونکہ کس اگست کو آخری دن ہے مرپنیش کی ایک جو سیٹ ہے اس پر چناؤں ہونا ہے ایک راجصبہ سیٹ جو کی جوتی رادیت سندھیا کی لوگصبہ سانسر چونے جانے کے بعد خالی ہو گئی ہے ایک سال کا کاریکال اس میں بچا ہوا ہے اور اسی کارن جو ہے وہ نامانکن پرکریہ جاری ہے کس اگست تک نامانکن ہوگا پھر سمکشہ کی جائے گی نام واپس لینے کی جو تاریخ ہے وہ 26 اگست اس کے بعد چناؤں ہیں اور چناؤں کی دن ہی جو ہے وہ ریزلٹس بھی آ جائیں گے آپ کو بتا دے راجصبہ چناؤں کیلئے نامانکن داخل کرنے کی انتیم تاریخ 21 اگست نردھارت کی گئی ہے نامانکن فارم کی جانچ 22 اگست تک ہوگی جبکہ مدھے پردیش میں نامانکن واپس لینے کی انتیم تاریخ 26 اگست ہے جبکہ 3 ستمبر کو مددان ہوگا فیلحال رکشہ بندن کی چھٹی کینسل ہونے سے ویدھان سبا سچوالے کرمچاریوں کو ضرور جھٹکا لگا ہے لیکن اب جو ویدھان سبا سچوالے کی کرمچاری ہیں ان کو اس بار کوئی چھٹی نہیں دی جائے گی آسان اور سمپون تریقے سے پوری پرکریہ چلتی رہے لوگوں کو پرشانی نہ ہو اگر کوئی نامانکن کرنے آ رہے ہیں تو انہیں پرشانی نہ ہو آسانی سے نامانکن ہو جائے پرکریہ پوری ہو جائے اسی کارن جو ہے کرمچاری آن ڈیوٹی رہیں گے اور تیوہار پور اس باروں کو چھٹی نہیں دی جائے گی پوپال سے کیامر پرسن ابھی شیخ سنگھ کے ساتھ امرتان شیجوشی ایڈی ٹی بی بالوت زلی میں رہنے والے ایک شخص نے کبال کے جگار سے پانچ فیٹ لمبی اور پانچ فیٹ چوڑی راکھی بنائی ہے اور اس راکھی کو پیڑ پر بانتھا ہے بھوج سہو نام کے شخص کی پرنا دائک مہم کا ادیش پریاورن سندکشن کے پرتی جاگروکتا بڑھانا ہے یہ راکھی خاص ہے یہ راکھی ایک سندیش ہے پریاورن بچانے کا کبال کے جگار سے اس راکھی کو تیار کیا ہے بالوت زلے کے پریاورن پریمی بھوج سہو نے بھوج سہو نے سائیکل کے رنگ اور پرانے کپڑے سے پانچ فیٹ لمبی اور پانچ فیٹ چوڑی راکھی کو تیار کیا ہے اور اسے ہرے سفید اور کیسری رنگ سے رنگ کر ترنگے کی ٹھیم پر بنایا ہے میں اس رکشہ بندھن ایک سندیش دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بہنیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں پر کلائی میں راکھی سجاتے ہیں اور رکشہ ستر کے مادھیام سے رکشہ کا ایک نیویدن کرتے ہیں میں نے بھی اس بار راکھی کے مادھیام سے پیڑوں کو باندھا ہے اور پیڑ پر باندھنے کا تات پر یہ یہی ہے کہ آج گھڑتے ہوئے جنگل اور بڑھتے ہوئے عبادی آج سمکسیاں بنتے جا رہا ہے میں اس رکشہ بندھن آپ سبھی سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ سبھی پیڑوں کی رکشہ کریں ادھیک پین لگائیں پاؤدھے لگائیں اور اس کے سرکشہ ہمارے جمعیداری ہے آج بانی پرانیوں کے لیے جنگل نہیں مل پا رہا ہے آج رہنے میں ان کو دکت ہو رہا ہے تو میں آپ سبھی سے نیویدن کروں گا اس رکشہ بندھن کم سے کم پین لگائیں اور اس کے رکشہ کریں پریاورن بچانے کا سندیش دینے والے بھوج سہو نے اس راکھی کو پیڑ پر باندھا ہے اس کے ساتھ ہی پریاورن سنرکشن کا ایک سندیش بھی لکھا ہے جو رہگیروں کا دھیان اپنی طرف کھیچ رہا ہے بھوج سہو کی مانے تو راکھی باندھ کر لوگوں کو پریاورن بچانے کا سنکلپ لینا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ بھوج سہو اس سے پہلے گاؤں میں نیم کوریڈور سیڈز بال اور مہلاؤں کو نشلک سینیٹری نیپکن دینے کی دشاہ میں کام کر چکے ہیں اینڈی ٹی وی کے لیے بالوت سے سنتوش سہو کی ریپورٹ رکشا بندھن کے موقع پر راکھی کی قسموں کی چرچہ ہوتی ہے اس سال آیودھیا راکھی ڈوریمون راکھی اور موڈی راکھی کی چرچہ ہے راکھی کی خریداری کا آج آخری دن ہے کل صبح بہن بھائی بھائیوں کو راکھی باندیں گے جس کے لیے مارکٹ میں خریداری کا آخری دور چل رہا ہے ہمارے سیوگین راکھی مٹھائیاں اور توفے خرید رہے بھائی بہنوں سے بات چیت کی ہے وہیں مارکٹ کے ویاپاریوں سے بکری کے بارے پوچھتا چکی ہے یہ خاص ریپورٹ دیکھئے رکشا بندھن میں اس بار باجاروں میں رونک ہے ہمیں ایک راکھی کے مارکٹ میں موجود ہیں یہاں کئی طرح کی راکھی ہیں ڈوریمون سے لیکن نئے نئے راکھی کے بندھن اس بار باجار میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ویاپاری ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے لکشمن لالوانی اس بار کیسا ہے باجار بہت ہی شاندار اور پرمپرنسار اس ورش بھی اتی اصلا ہے ماتر شکتی بچوں کے ساتھ اور پورے پریوار کے ساتھ راکھیوں نے نکلے ہوئے ہیں اور اس بار راکھیوں کے ماملے میں بامبے کی راکھی ہیں پینسی دھا گئے سٹون کی راکھی ہیں ہر طرح کی راکھی رومال بک رہے ہیں اور باجار میں اتی اصلا ہے اتی رونک ہے اور ہر سال کی طرح اصلا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور راکھیوں کی ویرائیڈی رینج بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس ورش سبھی کو ہارجک ہارجک چپکامنا ہے راکھی کی بات کریں تو اس بار ریڈ میں کچھ انتر ہے ریڈ میں کوئی انتر نہیں ہے پچھلے ورش کی طرح وہ ہی ریڈ ہے اس بار ریڈ بڑھے ہوئے نہیں ہے باقی ویرائیڈی بڑی ہوئی ہے رینج بڑی ہوئی ہے پینسی راکھیوں میں اتی اصلا ہے سٹون کی راکھی بہت زیادہ بک رہی ہے اور رومال میں بھی کارڈن کے رومال بہت اچھے بک رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باجاروں میں رونک ہے اور خاصے نئے پروٹیٹ اور نئی فینسی راکھییں باجار میں دیکھنے کو مل رہی ہیں سنجید اوپے نامدہ پوراں اینڈی ٹی وی رکشہ بندن پر باجار میں رونک ہے وہیں یہاں کچھ مہینہ ہے خریدی کرنے آئیں رہی ہیں جی بھائیہ بھو گئی ٹاوڑ لیے بھائیہ کے لیے راکھی لیے اور کپڑے باگیرا لیں گے مٹھائیاں لیں گے بہت اچھا رکشہ بندن ہے آپ کا کیا نام پوڑا پٹیل بہت اچھا بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور بھائی کے لیے سوپنگ کرنے آئی ہوں میٹھا مٹھائیاں پل پروٹس بہ گیرا کپڑے وغیرہ کی ساپنگ کروں گی ابھی اور رہ گئی ہے تو ہاں ساپنگ رہ گئی ہے ساپنگ اسی دن کا چلے گی میری یہ رکشہ بندن پر بہنے ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے شاپنگ کرنے بازار میں آئی اور آج بازاروں میں رونک خاصی دیکھنے کو مل رہی ہے سنجید اوہ نمدہ پورم اینڈی ٹی دیواز میں رکشہ بندن کو لے کر بازاروں میں رونک دیکھنے کو مل رہی ہے بازاروں میں راکھی خریدنے کو لے کر لوگوں میں اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے مالوہ کا ردہ ایمانے جانے والے شہر دیواز میں اینڈی ٹی وی نے بازار میں جا کر لوگوں سے رکشہ بندن کے تیوہار اور تیاریوں کو لے کر بات چیت کی ہے رکشہ بندن بھائی بہن کا پبیتر بندن ہے آج جہاں ہم بات کریں گے کس طرح سے بازار میں بھیڑے ہیں جو بہنے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کس طرح سے راکھیاں پسند کر رہی ہیں گود میں بچے ہیں دیکھیں کس طرح سے بہنیں جو اپنے بھائی کے لیے جو کل رکشہ بندن کے پابن پر پر اپنے بھائیوں کو جو باندھیں گی اس لیے آج اپنے بھائی کی کلائی پر من پسند راکھی باندھنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ مہنے ہیں مجھ سے بات کریں گے میڈم کیا شب نام ہے آپ کا دامنی شرما کس طرح کی راکھی دیکھیں اپنے بھائی میں ساری بہت پیاری پیاری راکھیاں ہیں جو آپ کو پسند رہا ہے اپنے بھائیوں کے لیے جرور لیں چھوٹی سی بھائی کے لیے لے رہی ہوں اور بھی مہینے ہیں بچے ہم بات کریں گے کیا شب نام ہے آپ کا تیشا پرجاپتی تیشا کس طرح کی راکھیاں بھائی بھائی راکھیاں لینے آئے سال بھر کا تہوارے بھائیوں کے لیے سپیشل راکھیاں لینے آئے اپنے بھائیوں کی کس طرح کی راکھیاں بھائی بہت اچھی اچھی بہت الگ الگ ٹائپ کی بھل رہی ہے راکھیاں اور ہم بھی لے رہے ہیں یہ کس طرح سے درسکو کو دکھا رہا ہے جو بہنیں ہیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر باندھنے کے لیے اچھا سوتر ہے چھانٹی ہوئی من پسند راکھی یہاں پر لے رہی ہیں ہمارے ساتھ کچھ مہینہ ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے کس طرح کی بجار میں راکھی ہے راکھیاں تو بہت سندر سندر ہے اپنے بھائی کو باننے جیسی ہے بس یہی خریدنے آئے ہم لوگ بھی ان کی دکان پر کس طرح سے یہاں پر اپنے بھائی کے لیے جو بہنیں ہیں من پسند راکھی خریدنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں میرے کیمرہ سیوگی پپو چوہان کے ساتھ ارون چوک سے دیواز راکھی کے پاون پر سوہاک کا جو آئیٹم ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے زیادہ دان دیا جاتا ہے جو بھاویاں ہیں اپنی نندوں کو دیتی ہیں نند بھاویاں کو دیتی ہیں دیکھیں اس وقت میں کھڑا ہوں ایک جو ہے جیولرز کی دکان پر آئیٹی فیصل جیولرز دیکھیں کس طرح سے یہاں پر سجا کے لوگ ان گرہاں کے لیے رکھیں یہاں پر کئی پراک کا سوہاک کا آئیٹم ہے جیسے کی چوڑا ہے ہاتھ کا باجو بند ہے اور یہ جو چوڑے ہیں راجستانی پیٹرن کے چوڑے اس وقت بہن بیٹیوں کو ادھکتر دیے جاتے ہیں ایک سے ایک چوڑے اس دکان پر ہیں اور یہاں پر کافی گرہاکی ہے سوہاک کا سامان جو ہوتا ہے راکھی کے پاون پر راکھی باندھنے کے لیے جو بہنے جاتی ہیں اپنے بھوجائیوں کو دیتی ہیں یہاں پر یہ پرتھا برسو پرانی ہے دیکھیں کس طرح سے ہمیں سونے چاندی کی دکان پر میں کھڑا ہوں دیکھیں کس طرح سے سونے چاندی کی دکان پر بھیڑ ہے یہاں پر جو بہنیں اپنے بھائی کی کلائی پر باندھنے کے لیے چاندی کی جو راکھیاں ہیں وہ خریدتی ہوئی نظار آ رہی ہیں چاندی کی راکھیاں جو ہمیں پسند کرتے ہوئی نظار آ رہی ہیں کیا شبنا میں آپ کا شیوانی بنداری شیوانی کس طرح کی راکھیاں دیکھ رہی ہیں آپ میں پینسی دیکھ رہی ہوں اپنے بھائی کی لیے بھائی کی لیے جی مجھے 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 کس طرح سے بجار اٹھا ہوا ہے کس طرح بھیڑ ہے کس طرح سے بہت بھیڑ ہے یہاں پینسی راکھیوں کی یہاں سارے کسٹمر راکھی لینے آئے ہیں میرا نام پیان شکریہ دیکھیں کس طرح سے دیکھا اپنے درسوں کو دکھایا سونے چاندی کی دکان پر کھرانے کی دکان پر اور بات کریں کی مٹھائیوں کی دکان پر کس طرح سے بھیڑ لگی اور بہپاریوں کے چہرے بھی کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں تیوہار کی آتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر بھیڑ دیکھیں کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے من پسند کپڑے چھانٹ رہے ہیں یہاں پر اور کس طرح سے بھیڑ ہے کیونکہ تیوہار آنے کے بعد یہاں پر بہپاریوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور دیکھا جائے تو کارمنٹس کی دکانوں پر بھیڑ ہے چھوٹے جنگنے منے بچے یہاں پر اپنی من پسند ڈریس خریدنے کے لیے ہم بات کریں کیا نام بیٹا آپ کا رنگوی سنگھ رنگوی جی کیا لینے آئے آپ ٹی شیٹ ٹی شیٹ لینے آئے دیکھیں کس طرح سے ہم اپنے درسکوں کو دکھاتے ہیں یہاں پر بھیڑ ہیں جو بچے ہیں اپنے من پسند ڈریس لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہمارا ساتھ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر یہ گارمنٹس کی دکان میں پوری بھیڑ دکھ رہی ہے تیہوار کے کارنے بھیڑ بیٹا کیا نام ہے آپ کا پری کیا لینے آئی پری کپڑے کپڑے لینے آئی دیکھیں کس طرح سے یہاں جو بچے ہیں اپنے من پسند کپڑے لینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں راکھی کے پر پر بہنوں کو دینے کے لیے شاڑیوں کی دکان پر لگی بھیڑ ایک سے ایک فینسی ساڑیاں دکانوں پر سج رہی ہیں گرہاک یہاں پر ساڑی لینے کے لیے آئے ہیں دیکھیں کس طرح سے ہم اپنے درستوں کو دکھا رہے ہیں یہ شاڑی کی دکان پر کافی بھیڑ اور ایک سے ایک بیرائیٹی کی ساڑیاں یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں میرے کیمرہ ساہیوگی پپو چوہان کے ساتھ ارون چوک سے انڈی ڈی وی دیواز خبر سورج پور سے ہے جہاں رکشہ بندن کو لے کر بازاروں میں رونک بڑھی ہوئی ہے مارکٹ میں فینسی اور ڈیجیل راکھیاں بک رہی ہیں تو وہیں سواہ ساہتہ سموک کے محلاؤں کی بنائے ہوئی انوکھی راکھی خوب بک رہی ہے زلا مکھیالے کے آس پاس گاؤں سے لے کر شہر کی بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر باندھنے کے لئے سندر اور آکرشک راکھیاں خرید رہی ہیں بھائی بہنوں کے پویتر تیوہار رکشہ بندن پر کو لے کر سورج پور کی دکانیں سچ چکی ہیں تو جگہ جگہ رنگ بی رنگی راکھیاں اور مٹھائیوں کی دکان میں دکانوں پر پہنچ رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی راکھی ان کو چاہیے اور کس طرح کا اتصال ہے جانتے ہیں سنیدھے سمجھتے ہیں کس طرح کی راکھی رکشہ بندر پر کوتی ہے کس طرح کی راکھی ہم لوگ نے بہت اچھے اچھے راکھی کرے ہیں بہت خوس ہیں دیار ہے بھائیوں راکھی برنی موقع ملا ہے مائے کے جانے کا آز ہم لوگ کا کچھ چیز برنی ڈی 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 ہر سب سے یہاں پر ہینڈ میڈ جو راکھیاں ہے وہ بھی یہاں پر لگی ہو اس کو بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں جو محلہ سمو ساہتہ سمو کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دوارہ یہاں پر ہینڈ میڈ راکھی بنائی گئی ہے جس کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رکھشا بندن کے تیوہار پر ہینڈ میڈ راکھیوں کی دکان یہاں پر لگی ہے اور محلہ ساہتہ سمو کے لوگ یہاں پر راکھی کے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں جی کس طرح کی راکھی بنایا ہے براٹی والا بھی ہے دان کبھی ہے بیج کا دوڑکا بیج کا ہے لوکی بیج کا ہے جیسے فیمسی راکھی اور ڈیجیٹل راکھی کو دور ہے تو ایسے راکھی ہوگا ابھی کس طرح کا ڈیمانگ ہے ہم نے اچھا ہے ہم نے ایسا بنانے کا کوشش کیا ہے اس بار کوشش کیا ہے کہ دیکھتے ہیں سب سے مہنگا آپ کی پاس کون سا راکھی ہے دو سو کی راکھی ہے یہ سب سے مہنگا راکھی ہے یہ سب سے مہنگا ہے ہے کوئی ڈیر سوکھا ہے کوئی دو سوکھا ہے دو سوالی بکھا رہا ہے یہ راکھی ہے بڑیا بکری آپ نے یہ بک رہی ہے ہم سے 556 ڈیبے بکی ہے سب سے کس طرح کا اوچہ ہے اس در ہم نے بھی لگ رہا ہے کی بک رہا ہے پاریس کا موسم ہے تو خلاب ہاں کسٹمر کا مار ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھے مجلہ سوسائیتہ سمو کے لوگ جو یہ بتا رہے ہیں کی ڈیجیٹل اور خیمسی راکھیوں کے بیچ میں یہ جو ہینڈ بیٹ یہ سرودیسی راکھیاں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ یہاں پر بڑی ماترہ میں ہے اور لوگوں میں بھی رکشہ بندن پر کو لے کر بھاری اترا نظر آ رہا ہے امامشن اینڈی ٹی وی سورج پر تیوہار کا سیزن ہے ایسے میں بازاروں میں رونک بڑھی ہوئی ہے پر ایسے میں ساودھان رہنے کی بھی ضرورت ہے بازار میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی بھرمار ہے ایسے میں چھترپور میں پولیس نے نکلی ماوے کی کھیپ کو پکڑنے کی کاروائی کی اور ساتھی ایسا آروپ لگ رہا ہے کہ نکلی ماوہ ضبط کرنے کے بعد اسے شہر کے ایک ویہ پاری کے مکان میں رکبہ دیا گیا بعد میں جب میڈیا نے ہستک شیپ کیا تب قریب چار گھنٹے بعد ضبط نکلی ماوے کو کھانے لے جائے گیا یہ نکلی ماوہ کہاں سے آیا کہاں جا رہا تھا فیلحال اس کی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے جس پر کاسے چھترپور جلے میں کل لگ بگ ایک کنچل سے زیادہ ماوہ پکڑا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب مٹھائی کھانے والے ساؤدھان ہو جائیں چھترپور جلے میں لگ بگ کل دلی سے چھترپور آنے والی بس پر ایک کنچل سے زیادہ اس کی قیمت ساڑھے سات لاکھ بتائی جا رہی ہے لیکن جو نکلی مٹھائی ہے اس کی ایک گھوپنی جانکاری آئی تھی جس آدھار پہ نوگاں تھانے انترگر ایک تیم نے چھاپا مار کاداوائی کر کے اس کو پکڑا اور اس پہ کاداوائی کر رہی ہے چھترپور سے ارمین کماتے باری اینڈی ٹی بی کے لیے رکشابندن سے ایک دن پہلے پندرہ سو کلو ملاوٹی مٹھائی پکڑی گئی ہے خاد دیبہ بھاگ اور پولیس کی ٹیم نے ٹیکم گڑھ نئے بسٹن سے ایک بس ملائے گئے مٹھائی کی جانچ کی تو چار کونٹل شری رادے رادے مٹھائی اور نو سو کلو ملک کیک ملاوٹی پایا گیا فورڈ انسپیکٹر منیش جین کا کہنا ہے کہ یہ مٹھائی راجستان کے دھولپور سے ٹیکم گڑھ بکری کے لیے لائے گئی ہے جیسے نرندر یادو نام کا یوک بس سے لے کر آیا تھا چار لاکھ قیمت کی لگبک پندرہ سو کلو مٹھائی کو زب کر سیمپل لے کر بھوپال بھیجا جائے گا بس اس پر جو ہے مابا آیا تھا مٹھائی آئی تھی تو اس میں جو مٹساسے گوڑا زب کی آیا تھا اس میں کاروائی کی جا رہی ہے اس میں جو ہے قریب پر جیک ہوتا ہے اس کو کاروائی کی گئی پہلے بھی کاروائی کی گئی ہے تو اس میں تمانت خبر نیمت سے جاں ایک موسمی مٹھائی چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے یہ خاص مٹھائی صرف بارش کے موسم میں ہی تیار ہوتی ہے اس کا نام اندرسے ہے کچھ لوگ اسے اندرسا بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ پردیش میں یہ کیول نیمچ میں بنائی جاتی ہے اسے لے کر کشیطر میں مانیتا ہے کہ کچھ لوگ اسے بھگوان اندر کے لیے بنائی جانے والی مٹھائی کہتے ہیں جو کہ یہ بارش میں بنائی جاتی ہے بارش کی لمبی کھینچ سے پریشان کسان اندر دیوتا کو اس کا بھوگ لگاتے ہیں تو کشیطر میں اچھی بارش ہوتی ہے اسی کے آدھار پر اسے موسمی مٹھائی کہتے ہیں کولکاتا میں ٹویری ڈاکٹر کے ساتھ حیوانیت کے ویروت میں رویوار کو انڈین میڈیکل اسوسییشن نے ستنا میں مون جلوس سبھی ڈاکٹر جلوس میں بہاہ پر کالی پٹی باندھ کر شامل ہوئے ڈاکٹرز کے ساتھ نگر کے سارے ویعاپاری سنگٹھن بھی جلوس میں حصہ لے کر اپنا ویروت جدانے پہنچے آئی اوے نے جلوس کے آخر وے ایس ڈیو نیرچ کھڑے کو گیپن ساپ کر کولکاتا گھٹنا کے اپرادیوں پر سخت کاروائے کی مانگ کیے کلگتا میں ہوئی گھٹنا نے پورے دیش کو جھگزور کے رکھ دیا ہے دوسروں کے لئے بھگوان رہنے والے لوگ ہی جب ڈاکٹرز ہی اصور اچھت ہیں ان کے ساتھ اس پرکار کی بھائیوہ گھٹ نہ گھٹ سکتی ہے وہ ڈاکٹرز جو دوسروں کی زندگی کے لئے چوبیس گھنٹہ لڑتے ہیں آج جب وہ خود ہی اصور اچھت ہیں تو آپ سمجھیں سماج میں کیسا محول ہوگا کیسی درندگی کے ساتھ وہ دور گجرا ہوگا کیسی اس بچی اور اس کے پڑیوار نے اس درندگی کو سہا ہوگا ہمارے ساتھ سپنا میں آج ایک بڑا مون اوندولن ہوا جس میں سبھی ڈاکٹرز نے نہ صرف آئی ایم اے کے ڈاکٹرز نے بلکہ پورے سر سماج نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا اور ایک ویروہ درشن درچ کر آیا ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ ہم کیا کہنا چاہیں گے کیا ہوا تھا اور اس گھٹنا کے بارے میں پوری دنیا کو پتا ہے پورے ہندوستان کو پتا ہے بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کرنا میں نہیں چاہتی بیوستہ کے خلاف میرا آکروش ہے ہم اپنا جن پرتینی دھی کیوں چونتے ہیں تاکہ وہ ہماری سہایتہ کریں لیکن وہ پورے پولیس تنطر کو خرید لیتے ہیں جو کچھ بھی بنگال میں ہوا جب لوگوں نے اس کا پروٹیسٹ کیا تو پولیس تنطر کو خرید لیا گیا تھا اور انہوں نے وہاں کے ڈاکٹر چھاتروں کا ساتھ نہیں دیا ہم پورے ڈاکٹروں کے من میں اور پورے ہندوستان کے سبھی لوگوں کے من میں اس ویوستہ کے خلاف آکروش ہے ان بربر آتتائیوں کو فاسی دند دو سبھی لوگ جو ہے پیشنٹ سیفٹی کے بارے میں ہم لوگ بار بار بات کرتے ہیں پر آج اس جو آندولن سے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر سیفٹی کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے چکتسک کو سرکشت رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس سے سمبندت سمست ویوستہیں شاشن کو دینی چاہیے چاہے وہ ڈاکٹر پوروش ہو چاہے مہیلا چکتسک سپیشلی فیمیل ڈاکٹرز وہ ورک پلیس پہ اپنے آپ کو سیکیور سیف محسوس کریں تب ہی وہ پوری طریقے سے اپنے سمپورن وہ اپنی سیوائیں دے سکتے ہیں اور اسی لئے ڈاکٹر سیفٹی ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے اور ڈاکٹرز کے ہت میں شاشن کو کڑے جو ہے نیام لینے چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنی جو سرویسے سے وہ پروپلی دے پائے ڈاکٹر سیفٹی کی بات ضرور کی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ڈاکٹرز کے جو پروڈیکشن کا جو ابھی فیلحال ایکٹ ہے جب تک ایکٹ میں امنمنٹ نہیں آگا تب تک ہے بھی کوئی پروسیوکیشن کا کوئی کلوس نہیں ہے بھی کون میں نہیں we are not talking we will go to the prosecution later on first thing دیکھیں ڈاکٹرز ڈاکٹرز تو ہم سب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تو ڈیوٹی پہ پہلے کم رہتے ہیں آپ ان کی بتائیے جو نرسین سٹاف اور جو اور لور کلاس کی فیمیر سٹاف ہوتی ہے پیرامیڈک وہ تو رات بھر رہتی ہیں ڈاکٹر تو آئے گا راؤن لے کے پھر بھی ڈیوٹی روم چلا جائے گا وہ بیچاری کرسی پہ بیٹھ کے رات بھر سیوہ کرتی ہیں اور سم پیپل ان کے ساتھ بھی کندے پہ ہاتھ راکھ رکھ کے بات کرتے ہیں اور بہت بات تمیزیاں ہوتی ہیں تو کسی بھی مہیلہ کے ساتھ یہ حالت نہیں چکتسہ سیوہ میں پورا سورچھا جو ماحول ہے جس پرکار سے ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے سب سیوہ کرتے ہیں لوگ آشائیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز دوسروں کی جندگی بچائیں آج ڈاکٹرز ہی اپنی اصور اچھا کے لیے چاروں طرف گوہار لگا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے کیا محول بن رہا ہے سب ڈاکٹرز کے پرتی ستبد ہیں نیشبد ہیں سماج کی وکرط مان سکتہ بولے یا کیا کہیں اس کو بربرتہ کی حدے پار ہو چکی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کی سیفٹی کی تو ہمارا تو سوال صرف چھوٹا سا ہے کیا ہم اپنی بیٹیوں کو میڈیکل پروفیشنل میں بھیجنا بند کر دیں کیا ہے ان کی سیفٹی کیا جو لیڈی ڈاکٹرز اور جتنی ڈاکٹرز یہاں پر ڈیوٹی سپیشلسٹ ہوتے رات بھر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں ان کو ہونا چاہیے وہاں مان افتا کی سیوہ کے نام پر کب تک مان سک اور شارعر شوشن کب تک ہماری ڈاکٹرز ڈاکٹرز پروٹیکشن بل کہاں ہے صرف باتے ہیں صرف باتے ہیں ٹیبل پر ہے آج بیرات ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم سیوہ کے لیے ہم نے یہ پروفیشن چون ہے تو کیا ہماری future generation اس پروفیشن کو چونے گی نہیں چونے گی میں کیا اپنی بیٹی کو بھیجوں گی کیا میرے کلیگز اپنی بیٹی کو بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے ڈاکٹرز کی سیفٹی کو لے تمام سوال اٹھتے رہے آئے ہیں تمام گھٹنائیں نرسنگ ہوں میں ہوتی رہی ہیں لیکن ڈاکٹرز کی سرچہ کے نام پر اسطالوں کی پیرامیڈکل شکاب کی سرچہ کے نام پر تمام بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں لیکن چار دنوں کے جوالپور میں بینک لون وصولی کرنے والے کرمچاری پر لون دھارک مہلہ کے گھر والوں نے چاکو سے حملہ کر دیا بابا ٹولا کے تھکر گرام وارڈ کی ایک مہلہ نے ساموہک لون کے ذریعے لون لے رکھا تھا جب کرمچاری لون کی وصولی کرنے گھر پہنچا تو وہاں موجود گوک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا اس کے بعد وہ کرمچاری کے دو لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے گٹنا کا ویڈیو کسی ستھانی نے بنا کر سوشل میڈیا پر وارل کر دیا آپ کو بتا دیں کہ فیوزن فائنانس کمپنی سے مہلائیں ساموہ طور پر لون لیتی ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں اور کشتوں کے ذریعے پیسے چکاتی ہیں جانکاری کے مطابق کرشن کمار چودری پر پہلے سے کئی اپرادک ماملے درج ہیں پولیس نے ماملے میں ریپورٹ لگ کر جانک شروع کر دی ہم گھر میں تھے اور یہ بیٹھے تھے مندر کے پاس میں بچہ آیا دھوڑ کے ہمارے پاس نانی نانی پتنی پاپا کو کون مار دیا ہم لوگ اوپر سے آئے دیکھے تو یہ خون سے لتا پتے تھے وہ جو مارے تھے وہ بھاگ گئی پتہ نہیں کہ اب 3-4 دن پہلے سیترا مائی میں کسی جھگڑ آگڑا تھوڑا بہت ہوا رہا رہا ان کا بہت لڑکی ہیں کہ کوئی اور آگ نہیں سار تک خون گیرہ ان کا خون دیکھ ہم سیدھے یہاں پر وکٹوریا بھگتے آئی بھی تھانے بھی نہیں گئے گھما پور تھانے لگتا ہے